اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سائنس سینس یوٹیوب چینل آج کا ہمارا لیکچئر پرو کے ریارٹس این یو کے ریارٹس کے اوپر ہے یہ چپٹر نمبر فور کا آخری ٹاپک ہے اور یہ بہت ہی بیسٹ ٹاپک ہے اس کو میں بیسٹ کیوں کہہ رہی ہوں یہ آپ کو آگے ویڈیو کے اندر پتا چلے گا پیٹا جو یہ ٹاپک ہے نا اس نے ایف ایسی اور میٹرک دونوں کے سٹوڈنٹس کو بہت کنفیوز کیا ہے لیکن صرف تب تک جب تک ان کو اس کی سمجھ نہیں آئی جس دن انہوں نے اس ٹاپک کو سمجھ لیا تو ان کے لئے سیل سے ریلیٹڈ ہر چپٹر اور ہر بات سمجھنی بہت ہی آسان ہو جائے گی سیل کے اندر کیا ہے سیل کی سراؤنڈنگز میں کیا ہے آرگینیلیز کیا ہوتی ہیں اس قسم کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو پتا تب ہی چلیں گے جب آپ کو بیس پتا ہوگی اور بیس کیا ہوتی ہے کہ پروکریوٹک سیلز کیا ہوتے ہیں اور یوکریوٹک سیلز کیا ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں جاننا جو ہے یہ بیس ہوتی ہے جس دن آپ نے بیس کو سمجھ لیا تو بس سیل سے ریلیٹڈ ہر چیز آپ کے لیے پیس آف کے ایک ہونے والی ہے تو اگر بیٹا ابھی آپ کنفیوزڈ ہیں تو ٹنشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ بہت ہی جلد بلکہ اس لیکچر کے انڈ تک میں آپ کو انشاءاللہ یہ سٹیج نمبر ٹو تک لیا ہوں گی اگر میں اپنی بات کروں نا تو جب میں سٹوڈنٹ لائف کے اندر تھی تو اگر میرا کوئی ٹیچر مجھ سے پوچھتا تھا کہ بیٹا what is پروکریوٹک سیل تو میرا کچھ اس قسم کا رییکشن ہوتا تھا یعنی کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا ایک دم سے میں کنفیوز ہو جاتی تھی کیونکہ نا یہ تھوڑا سا ٹرم بھی تھوڑی عجیب سی ہے نا پروکریوٹ اب حرام بندے کو تھوڑی نہ پتا ہے what is پروکریوٹ لیکن اس کی جب سمجھ آگئی تو اب مجھے یہ لیکچر اور یہ ٹاپک یہ مجھے سب سے زیادہ اچھا ٹاپک لگتا ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی یہ بہت زیادہ اچھا لگے گا تو اگر آپ کو ابھی تک یہ ٹاپک کنفیوز کرتا تھا کیونکہ نائنٹھ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں تو اب ٹنشن لینے کی بات نہیں ہے کیونکہ I got you اور انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کو بہت جلد سمجھ آنے والا ہے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو بیٹا بائیولوجسٹ have divided cells into two types دو types کے اندر بائیولوجسٹ نے cells کو divide کیا ہے ایک ہوتے ہیں پروکریوٹک cells ایک ہوتے ہیں یوکریوٹک cells یہ میں نے آپ کے لیے پروکریوٹک اور یوکریوٹک cells draw کیا ہے اچھا اب یوکریوٹک cells اتنا happy کیوں ہیں اور پروکریوٹک cells اتنا serious کیوں ہیں اس کی ایک reason میں آپ کو اب بتاتی ہوں basically یوکریوٹک cells کے پاس کوئی چیز اس طرح کی ہے جو کہ پروکریوٹک کے پاس نہ کبھی تھی اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے اب وہ چیز کیا ہے وہ چیز یوکریوٹک cells کے پاس ہے membrane bounded nucleus کیا چیز ہے membrane bounded nucleus double membrane bounded nucleus یوکریوٹک کے پاس present ہوتے ہیں جو کہ اس کے سائٹو پلازم سے اس کو الگ کر کے رکھتا ہے اس کو distinguish کر کے رکھتا ہے اس کی اپنی شناخت ہوتی ہے جبکہ پروکریوٹک cell کے اندر جو اس کا نیوکریر میٹیریل ہوتا ہے وہ ایسے ہی disperse ہوا وہ سائٹو پلازم کے اندر پڑھا ہوا ہوتا ہے اسی وجہ سے جب ہمارے پاس membrane bounded organically آگئی ہے تو ہمارا یوکریوٹک cell جو ہے وہ پروکریوٹک سے زیادہ بہتر ہو گیا ٹھیک ہے وہ evolve ہو گیا ہے یہ پرانا cell ہو گیا اور یہ نیا cell ہو گیا اب اس کا رات چلتا ہے اسی وجہ سے یوکریوٹک cell جو ہے یہ یہاں پہ آپ کو ہیپی نظر آ رہا ہے جبکہ یہ آپ کو سیریس نظر آ رہا ہے اب ہم آپ کی بک کی لائن سے اسی بات کو ریٹ کرتے ہیں تو آپ کی بک نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ the differences between the two types of cells are mainly based upon the structure of their nuclei یوکریوٹک cells have well defined nucleus جبکہ پروکریوٹک cells have genetic material directly submerged in the cytoplasm ٹھیک ہے جو باتیں ابھی میں نے آپ کو بولی ہیں وہی ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اور یہ exact آپ کی بک کی لائنز ہیں میں نے as it is copy کر کے یہاں پہ paste کر دی ہیں تو ان کو آپ ایک دفعہ read کر لیجئے گا اب آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی نیکسٹ بات آ جاتی ہے کہ جن organismز کے پاس پروکریوٹک cells ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پروکریوٹس جبکہ جن کے پاس یوکریوٹک cells ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں یوکریوٹس اب یہ میرا آپ سے ایک question ہے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ ہم انسان ہم پروکریوٹس ہیں یا ہم یوکریوٹس ہیں اس کا answer میں کمنٹس میں آپ سے expect کروں گی اور اس کا جواب آپ کو اس ہی سلائیڈ پہ مل جانا ہے جو ابھی کھلی ہوئی ہے تو آپ تھوڑا سا دماغ لگائیں بلکہ مجھے تو پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے پہلے سے ہی بہت جینئس ہیں ان کو بغیر سلائیڈ دیکھے بھی ان کو پتہ پتہ ہوگا کہ ہم پروکریوٹس ہیں کہ یوکریوٹس ہیں لیکن یہ question overall سب کے لئے کچھ ویک سٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ کر کے سیکھنا ہوتے ہیں تو آپ سے میں جواب expect کروں گی نیچے comments کے اندر آپ بتائیں تو یہاں پہ اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ پروکریوٹس انکلیوڈ بیکٹیریا اور بلو گرین الگی جبکہ یوکریوٹس کے اندر کیا ہوتے ہیں all other unicellular and multicellular organism اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پروکریوٹس میں کیا کیا ہے تو دو چیزیں اس میں آگئیں اور دو کے علاوہ جو بھی بچ گئی دنیا میں وہ سب کی سب یوکریوٹس کے اندر آگئیں یہ دونوں جو ہے نا یہ basically بالکل جب دنیا بنی تھی نا تو starting میں evolve ہو گئے تھے according to biologist ٹھیک ہے یہ ہمارے biologist کا کہنے اور ہمارے scientist کا کہنے ہمارا اسلام کا point of view تھوڑا بہت change ہوتا ہے different ہوتا ہے لیکن science کے according جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا بنی تھی نا تو سب سے پہلے bacteria آئے پھر blue green algae آئے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے پھر plants animals یہ سب کچھ بات میں آئے تھا تو اب ہم جاتے ہیں اگلی بات کے اوپر اس کو میں نے لکھا ہے golden point اب میں نے اس کو golden point کیوں لکھا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں بیٹا یہ بات جو ہے نا یہ بہت important ہے اور بہت ہی golden بات ہے اس کے بارے میں اگر آپ میری اس chapter کے اوپر جو میں نے باقی ویڈیوز بنائی ہی اگر آپ وہ دیکھتے رہے ہوں گے تو آپ نے notice کیا ہوگا میں نے تقریباً ہر ویڈیو کے اندر ذکر کیا ہے اسی golden point کا میں نے ہر ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ یہ جو یہ organically ہم پڑھے ہیں یہ prokriotic organically ہوگی یا یہ eukaryotic cell کے اندر موجود ہوگی اور ہر ہی organically ہمارے پاس eukaryotic cell کے اندر موجود رہی ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری membrane bounded تھی تو اگر آپ کے سامنے کوئی organically دی جائے اور آپ سے پوچھا جائے کہ یہ prokriotic cell کے اندر موجود ہے یا eukaryotic cell کے اندر موجود ہے تو آپ نے simply کیا دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر membrane bound ہے اس کے باہر membrane لگی ہوئی ہے اگر membrane لگی ہے تو آپ نے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے بتا دینا ہے کہ بھئی وہ eukaryotic cell کے اندر پرو کے اندر نہیں ہے اور اگر اس کے اندر membrane bound نہیں ہوئی ہوئی مطلب اس کے باہر تو اسی لئے یہ ہے golden point کیونکہ یہ distinguish کر دیتا ہے بتا دیتا ہے کہ یہ organically کہاں موجود ہوگی کہاں پہ موجود نہیں ہوگی اگر آپ نے میرے باقی lectures دیکھے ہوتے تو آپ کو اس بارے میں پہلے سے پتا ہوتا کیونکہ ہر lecture کے اندر اس بات کا ذکر ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھے ہوئے تو کوئی بات نہیں اس lecture کے اندر آپ کو پتا چل گیا for example mitocondria endoplasmic reticulum chloroplast golgiopratus یہ سارے کے سارے prokaryotic cells کے اندر موجود نہیں ہوتے اور انہی سب کے lectures کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہوئے نیکسٹ بات آ جاتی ہے ribosomes کی ribosomes کا بھی ایک ڈیٹیل لیکچر تھا لیکن اس lecture کے اندر اس ribosomes کے بارے میں صرف دو لائنز ہیں جو آپ کی بک کے اندر دیوی تھی اور وہ دو لائنز یہ ہیں کہ prokaryotes کے اندر small size ribosomes ہوتے ہیں 70s جبکہ ukaryotes کے اندر 80s ہوتے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ ڈیم سی کیوں بھی ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور ribosomes کے بارے میں ڈیٹیل لیکچر لینے کے لئے لنک آپ کو مل جائے گی میں نیچے ڈسٹرپشن میں ڈال دوں گی وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا اگر میں ڈالنا بھول جاؤں تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے reproduction تو prokaryotes کے اندر mitosis جو ہے نا وہ نہیں ہوتی اس کے بجائے جو سیل ہے وہ binary fission سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اب binary fission کیا چیز ہوتی ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے prokaryotic سیل ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ nuclear material ہے یہ ایسے ہی cytoplasm کے اندر disperse ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ nuclear material بیٹ سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو کے دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوگا جو اس کی سیل وال ہے وہ اندر کی طرف پنچ ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اس سائٹ سے بھی پنچ ہوگی اس سائٹ سے بھی پنچ ہوگی اور پھر اینڈ پہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک پرمننٹ دیوار ٹائپ بن جائے گی اور اس سے دونوں سیلز الگ الگ ہو جائیں گے اور یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو بیسیکل یہاں پہ کیا ہوا ہے binary fission بائے کا مطلب ہے دو یعنی کہ دو میں ڈیوائیڈ ہونا جبکہ mitosis جو ہے نا یہ ہمارے پاس advanced cells کے اندر ہوتا ہے یعنی کہ eukaryotic cells کے اندر وہ وجود ہوتا ہے تو اسی لئے یہ binary fission جو ہے اس کا process use ہوگا ہمارے پاس prokaryotes کے اندر اس کے بعد بات آ جاتی ہے بیٹا most distinct feature perhaps the most distinct feature of the prokaryotic cell is it cell wall یعنی کہ ہم اگر prokaryotes کی بات کریں تو ان کے اندر cell wall ان کے اندر کس طرح کی موجود ہوتی ہیں ہمارے اگر آپ دیکھیں animal cells plant cells تو کس کے اندر cell wall present ہوتی ہے یا آپ بچپن سے بڑھتے آ رہے ہیں plant cells کے اندر cell wall موجود ہوگی animal cells کے اندر cell wall موجود نہیں ہوگی تو جو ہمارے پاس prokaryotic cells ہوتے ہیں bacteria blue green algae ان کے اندر بھی cell wall موجود ہوتی ہے لیکن ان کی cell wall جو ہے وہ ہمارے پاس کس چیز سے بنی ہوتی ہے peptido glycan یا murine سے ہم نے cell wall کے topic کے اندر اس بات کو پہلے discuss کیا ہوئے لیکن یہاں پہ اس کا دوبارہ سے ذکر آیا ہے اور the entire cell wall is often regarded as a single huge molecule اور molecular complex such as seculus اور اس کے علاوہ بات آ جاتی ہے کہ cell wall of plants is generally made up of cellulose and is differently structured than that of bacterium bacteria کیا چیز ہوتی ہے ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ prokaryotes کی examples میں bacteria ہیں اور bruginalgy ہیں تو یہاں bacterium سے مراد ہے prokaryote جبکہ plant سے مراد ہے eukaryote تو بیسیکلی یہاں پہ آپ کو جو point دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ cell wall of prokaryotes is made up of peptido glycan جبکہ cell wall of eukaryotes is made up of cellulose ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے پورا ایک چارٹ اس کی آپ screenshot لے لینا تاکہ آپ کو یہ بعد میں بھی یاد کرنے کے لئے موجود ہو اس کے اندر آپ کو سارے ڈیفرینسز مل جائیں گے bounded organelles اس کو کہتے ہیں eukaryotic cell جبکہ جس کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی اس کو کہیں گے prokaryotic cell examples میں وہی آ جاتا ہے animal plant fungi protest اور اس میں bacteria and archaea archaea کا مطلب ہوتے ہیں پرانے cell اس میں blue green algae cyanobacteria یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں پھر آ جاتا ہے nucleus اس کے اندر present ہوتا ہے اور membrane bounded ہوتا ہے اس کے اندر absent ہوتا ہے اس کے اندر صرف nucleoid region ہوتا ہے nucleoid region سے مراد ہے کہ nuclear material ہوتا ہے پھر cell کا size eukaryotic میں large ہوتا ہے اس میں small ہوتا ہے پھر اس کے لاوہ organism type اس میں multi cellular ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ ہی unicellular ہوتے ہیں پھر لائبوزوم large ہوتے ہیں یہاں پھر یہ سارے differences ہیں ان کی آپ نے سٹرین شارٹ لے لینے اور ان کو اچھے سے یاد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ